بسم اللہ الرحمن الرحیم علوماتی فیک ٹیوی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید دوستو اس وقت پوری امت مسلمہ کی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین میں ظلم کے پہاڑ توڑا ہے لیکن ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائے لیکن اس اہم ترین اور نازک صورتحال میں بھی ایک جانب سے زبردست بیان جاری کیا گیا ہے اور یہ صرف بیان نہیں ہے بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے افغان طالبان کی جانب سے ایک زبردست بیان جاری کیا گیا ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ افغان طالبان کے بیان کا کیا مطلب ہے اس وقت پوری دنیا میں دو طرح کی لابیز موجود ہیں ایک وہ جن کی ہر ممکن کوشش ہے کہ امریکہ کسی صورت بھی افغانستان سے نہ نکلے اور دوسری لابی جس کو لیڈ اسرائیل ہی کر رہا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں موجود رہے کیونکہ اگر امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے تو افغان طالبان پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کریں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اب فلسطین کی صورتحال سب کے سامنے ہے اس وقت جو ظلم و بربریت مسجد اقصہ کے اندر ڈھائی جا رہی ہے اس پر افغان طالبان کا بیان دیکھنے کے قابل ہے اور اس بیان کو نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ بھی فوکس کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل اور امریکہ دونوں ایک ہی کھیت کی مولی ہیں افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ہمیں خبر مل رہی ہے کہ اسرائیلی سہونیوں اور غاسبوں نے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف ظلم کی لہر شروع کی ہے ہم تک اس کی اطلاعات آ رہی ہیں مسجد اقصہ اور مسجد سکرا میں اسرائیل کے وحشی فوجی فائرنگ کر رہی ہیں یہاں اہم بات یہ ہے کہ مضمتی بیانات تو دیگر کئی ممالک کی جانب سے دیئے گئے ہیں لیکن افغان طالبان کا بیان ایک تو ویسے بھی کافی اہمیت رکھتا ہے اس کی وجہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دوسرا جو لینگویج اس بیان میں استعمال کی گئی ہے وہ بھی ایسی ہے کہ افغان طالبان کہہ چکے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بیان دے دیا اور کچھ بھی نہ کیا بلکہ کشمیر کے معاملے پر بھی اگر ہم عملی طور پر کوئی کردار کسی نے ادا کیا ہے تو وہ کشمیری مجاہدین کے ساتھ افغان طالبان نے ہی کیا ہے اب اس بیان کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے ایک تو طالبان کی جانب سے یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ اب تمام امت مسلمہ کو ہوایسی کو اکٹھا ہو کر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی دوسرا اس بیان کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس وقت امریکی فوج افغانستان سے انخلا کر رہی ہے اور کئی سالوں بعد نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کی صورتحال بدلنے جا رہی ہے اور اس کا اثر یقیناً اسرائیل پر بھی پڑے گا اب جہاں افغان طالبان یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم کسی دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسرائیل امریکہ روس جو مرضی کرتا پھرے افغان طالبان اس پر نہیں بولیں گے پوری دنیا بے شک بولتی رہے مگر افغان طالبان کی جانب سے یہ بیان نہیں آنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ طالبان کی جانب سے دیے گئے اس بیان کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے دوسرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت مسجد اقصہ کی جو صورتحال ہے اس پر کیا پاکستان ترکی بنگلہ دیش سعودی عرب جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان میں سے کون سے اسلامی ملک اپنی فوج فلسطین بیجے گا شاید کوئی بھی نہیں البتہ طالبان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسجد اقصہ کے بارے میں وہ تمام احادیث جانتے ہیں جن میں خوراسان مسجد ایلیا کا ذکر ہے اور اسی کا ڈیر اسرائیل کو ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں اس سے ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے